بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہو چکے ہیں ہیئر گروت بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے بالوں کی لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے ساتھ ہی ساتھ بال آپ کے عمر سے پہلے سفید ہونا سٹارٹ ہو رہے ہیں آج آپ کے لئے ایک ایسی ریمیڈی لے کر آئی ہوں دوستوں جو بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائے گی جس سے آپ کا ہیئر فال کنٹرول میں آئے گا ساری نیچرل چیزوں کا ہم استعمال کریں گے بینہ کسی کیمیکل بینہ کسی نقصان والی چیز کے آج ہم اس ریمیڈی کو بنانے والے ہیں اتنی پاورفل ریمیڈی ہے ساری چیزوں کو یہاں پر میں نے چھانٹ کر لیا ہے چن کر لیا ہے تاکہ یہ ریمیڈی ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ریزلٹ دے سکیں اس کے لئے سب سے پہلے میں اپنے بگیچے میں سے توڑ رہی ہوں ایلو ویرا کی کچھ تازی پتیوں کو تین سے چار پتیوں کو اچھی طرح سے توڑ لیجئے توڑنے کے بعد نیم کی پتیاں یہ ہیں نیم کی پتیاں نیم کی پتیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتا میٹھا نیم جس کا استعمال ہم لوگ کھانے میں کرتے ہیں یہ ہے کڑوا نیم انٹی سیپٹیک، انٹی بیکٹیریال، انٹی انفرومیٹری پروپرٹی ہوتی ہیں نیم کی پتیوں میں ہمارے سکیلپ میں کسی بھی طرح کا بیکٹیریال یا فنگل انفیکشن ہے اسے ختم کرتی ہیں نیم کی پتیاں ہمارے سکیلپ کو سنکرمن سے بچاتی ہیں روسی اور ڈینڈرف کی سمسیا کو دور کرتی ہیں جسے کافی حد تک ہیئر فال کنٹرول میں آنے لگتا ہے یہ دوسری چھوٹی چھوٹی جو پتیاں دیکھ رہے نا یہ ہیں کری لیفز اسے ہمارے ہاں میٹھا نیم کہتے ہیں کڑھی پتا بھی کہتے ہیں تین سے چار پتیوں کو نا روچ چبا چبا کر کھائیں کھا کر دیکھیں ایک سپتا کے اندر آپ کا بالوں کا جھڑنا رکھ جائے گا بالوں میں کالا پنائے گا بالوں میں گھنا پنائے گا یہ اتنی پاورفل پتیاں ہوتی ہیں اس کا مطلب کری لیفز کو بالوں پر لگائیں بھی اور کھائیں بھی کری لیفز کمزور بالوں کو مضبوط بناتی ہیں نئے بالوں کو اگانے میں مدد کرتی ہیں گنجے کے سر پر بھی بال اگا دیتی ہیں کری لیفز کڑھی پتا کری لیفز میں کچھ ایسے ایمینو ایسیڈ ہوتے ہیں بیٹا کیریٹین ہوتا ہے جو کی ہیئر گروت کو فاسٹ کرتا ہے دو طرح کی پتیوں کا استعمال کر رہی ہوں کڑوانی میٹھا نیم دونوں میں نے آدھا آدھا کٹوری لیا ہے دھو لیجے پھر استعمال کریے ایک چمچ رائس چاول کا پانی بالوں کے لیے ایک امرت کے جیسا کام کرتا ہے رائس وارٹر رائس وارٹر میں کچھ ایسے ایمینو ایسیڈ ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کو سلکی شائنی بالوں کو مضبوط بناتے ہیں تو ایک ساف برطن لے لیجے ایک گلاس پانی ڈالیے کری لیس ڈالیں گے ایک مٹھی ایک مٹھی کڑوے نیم کی پتیاں ساتھی ساتھ اگلی چیز جو کی ہم اس میں ڈالیں گے دوستو وہ ہے چاول رائس کوئی سا بھی چاول لیجے دوستو رائس جو ہوتا نا ایک بہترین بیوٹی پروڈکٹ بھی ہے چاہے ہمارے سکن کی بات کر لیجے چاہے ہمارے بالوں کی بات کر لیجے ایک بڑا چمچ بھر میں نے یہاں پر ڈالا ہے فینیو گرک سیڈ میتھی کے بیج میتھی کے بیجوں میں وٹامین سی ہوتا ہے ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتے ہیں یہ بیج میتھی کے بیجوں میں پروٹین ہوتا ہے اس سے ہمارے جو ہیئر سیل ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اور بالوں کا جھڑنا کافی حد تک رک جاتا ہے ساتھی ساتھ میتھی کے بیجوں میں پوٹیشیم ہونے کے قارن یہ ہمارے بالوں کو جلدی سفید ہونے نہیں دیتے لمبے سمیہ تک ہمارے بالوں میں کالاپن بنا رہتا ہے تو ساری نیچرل چیزوں کا استعمال کیا ہے ان چیزوں کو میں نے گیس پر اوبلنے رکھ دیا ہے اور تب تک ایلو ویرا کی پتیوں کی صفائی کر لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹے سے گملے میں میرے ہاں جو ایلو ویرا لگا ہے کم سے کم چالیس پچاس ایلو ویرا کی پتیاں لگی ہیں ایک گملے میں اتنی تیجی سے یہ فیلتا ہے اور ایلو ویرا کا اس نیچرل ایلو ویرا کا استعمال بالوں کے لیے اور اسکن کے لیے آپ لوگ جرور کریں اس بیچ یہ جو ہیئر ٹونک ہے قریب قریب پکنے آیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے پانس سات منٹ ایکسٹرا بوائل کر لیا ہے ٹونک ہے اور بھی زیادہ پاور فل ہو جائے تو دس منٹ آپ اسے سلو فلیم پر اچھی طرح سے بوائل کریں تاکہ میتھی رائس وارٹر کری لیس نیم کی پتیوں کی ساری گوڈنیس اس ٹونک میں آ جائے جو آپ کے بالوں کی جڑوں کو سٹرانگ بنائے گا نریش کرے گا جس سے بالوں کی جڑوں کو پوشن ملے گا اور ان کا جھڑنا ان کا گرنا بلکل ہی رک جائے گا یہاں پر میں نے ایلو ویرا کی جو پتیاں کٹی ہیں نا دھو لیا اچھی طرح سے پوچھ لیا ہے کاٹنے سے پہلے اس کے جو کنار ہوتے نا ایجز اسے آپ ریموو جرور کریں ویسے تو ایلو ویرا کا استعمال چھلکے سہید بھی کیا جاتا ہے یہ جو اس کے اوپر کی سکن سہید بھی کریں جن کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے انہیں کیا کرنا ہے ایلو ویرا کی پتی کو دو ٹکڑوں میں کاٹیے ڈائریکٹ اپنے جیل کو جو کی ہنڈریٹ پرسنٹ پیور ہے اس جیل میں کسی طرح کا کوئی کیمیکل نہیں ہے کوئی پریزرویٹیو نہیں ہے مطلب یہ جیل ہنڈریٹ پرسنٹ ورک کرے گا سب ہی طرح کے عمر والوں کو ایلو ویرا سوٹ کرتا ہے آپ کی عمر کم ہے تب بھی اس جیل کو لگائیں آپ کی عمر زیادہ ہے تب بھی آپ اس جیل کا استعمال کریں جتنا ہو سکے نیچرل چیزوں کا پرکرتک چیزوں کا استعمال کریں بال لمبے سمیتک کالے گھنے اور مضبوط رہیں گے تو بڑی اچھا ٹونک بن گیا ہے ایک گلاس جو پانے ڈالا تھا وہ قریب قریب آدھا گلاس ہو گیا ہے چاول میتھی کے سارا جو ایکسٹریکٹ وہ اس ٹونک میں آ گیا ہے ایک ایسا ہیئر گروت ٹونک ہے دوستوں جو کی بالوں کی گروت کو ڈبل کر دے گا پتلی چھوٹی آپ کی موٹی ہو جائے گی یہ اتنا پاورفل ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے میں نے کیول دو چھوٹی پتیوں کا جیل نکالا ہے باقی پتیوں کا جیل نہیں نکالا ہے اتنا ایک بار کے اپلیکیشن کے لئے کافی ہے تو اسی گرینڈنگ جار میں میں نے اسے ڈال دیا ہے دوستوں اور اسے اچھی طرح سے آپ بلینڈ کر لیجے تاکہ ایلو ویڈا اور یہ جو ٹونک ہے اچھی طرح سے آپس میں مکس ہو جائے آدھے گھنٹے کے لئے اسے بالوں کی جڑوں پر لگا کر رکھنا ہے یہ ٹونک اتنا پاورفل ہے کہ آپ کو اس کا اتنا بہترین ریزلٹ ملنے والا ہے رائس وارٹر ہے جو بالوں کو سلکی شائنی بنائے گا فینیو گریک سیڈ جو کی روکھے سوکھے بے جان بالوں میں بھی جان ڈال دے گا ایلو ویڈا ایلو ویڈا میں ہوتا ہے ویٹامین بی ٹویل ویٹامین سی ہوتا ہے ایلو ویڈا میں اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ایلو ویڈا میں ویٹامین ای ہم لوگ تو ویٹامین ای اوائل کے کیپسول ڈالتے ہیں اپنے چہرے کی ریمیڈی میں اپنے بالوں کی تو کیوں نہ ہم نیچرل ویٹامین ای نیچرل ویٹامین سی کا استعمال کریں ایلو ویڈا کے روپ میں دھیرے دھیرے اس ہیئر گروڈ ٹونک کو پورے سکیلپ پر لگائیں ایک کٹن لے لیجیے اسے سکویز کرتے جائیں اپنے سکیلپ پر اور پوری جڑوں پر لگائیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے زیادہ طاقت نہیں لگانا ہے ہمیں بالوں پر اور آدھے گھنٹے کے بعد ہیئر واش کر سکتے ہیں یدی آپ لوگ چاہیں تو اس سمیں شیمپو کا بھی استعمال کر سکتے چاہیں تو ورنہ اچھے ریزلٹ کے لیے کہ اول پلین وارٹر سے ہیئر واش کریں تاکہ آپ کو اور بھی اس کا اچھا ریزلٹ مل سکے دھیرے دھیر اس ٹونک کو پورے سکیلپ پر لگا لیا ہے میری بیٹی نے اور یہ دیکھیں بالوں کے پیچھے بالوں کی لمبائی پر بھی لگا رہی ہے اس سے بالوں میں بہت اچھی شائن آئے گی دوستو تو اس آئیر ویڈی ریمیڈی کو جرور ٹرائے کریں آپ کو پہلے بار کے استعمال سے ہی فرق محسوس ہونے لگے گا دوستو ایک کمنٹ جرور کریے گا آپ میرے اس ویڈیو کو دنیا کی کس جگہ سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں آپ اپنا نام لکھیں اور جگہ کا نام لکھیں تاکہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کو تھانکس بول سکوں میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے تو میرے پریوار کو میرا ویڈیو کیسا لگا یدی ویڈیو اچھا لگا ہو انفارمیشن پسند آئی ہو دوستو میں نے آپ کی بالوں سے جڑی کسی بھی سمسیا کو دور کیا ہو تو ویڈیو کو پلیز ایک چھوٹا سا لائک جرور دیجے گا ٹپس تھیئٹر چینل پر یدی پہلی بار آئے ہیں ٹپس تھیئٹر چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بینہ بلکل بھی نہ جائیں لائک کریں